سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس روکنے کی شیئرمن پیچے کی درخواستیں واپس لینے کے بنیاد پر نپٹا دی جسٹس یاہی آفریتی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اس پر مزید بات کر لیتے ہیں جہاں زیب ابباسی سے جی جہاں سے بتائیے گا دیکھیں آج جسٹس یاہی آفریتی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اس کیس کے اوپر سماعت کی اور اس کیس پر سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے بقیر نے ذابطہ فوجداری کے ایک حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ قانون بالکل واضح ہے کہ جب تک ٹرانسفر اپلیکیشن یعنی ایک مقدمی کی منتقلی درخواست کے اوپر فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ٹرائل کورس حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی تو اسی بنیاد کے اوپر کورٹ نے یہ درخواست نپٹا دی ہے کہ قانون بالکل واضح ہے اور اس بات کو ایمٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی کہ پہلے ٹرانسفر اپلیکیشن کا فیصلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد ٹرائل کورٹ کا کوئی حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا اسی بنیاد کے اوپر آج سپریم کورٹ پاکستان نے یہاں سے کیس نپٹا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے جس میں سب سے اہم درخواست پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ جو ہمارا کیس دوسری کسی کورٹ میں کسی اور جج کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا تو اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آئے گا تو پھر اس کے بعد اگر یہ درخواست کیرمن پی ٹی آئی کی مسترد کر دی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہی توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے جج مائیوں دلاوری اس کیس کو سنیں گے تو پھر اس کے بعد جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ حتمی فیصلہ بھی کر سکتی ہے اب سپریم کورٹ و پاکستان نے یہاں سے اس کیس کو نفتا دیا ہے جسٹس یائیہ آفریدی کی سربراہی میں تین دکنی بینچ نے اس کیس کے اوپر سماعت کی اس سے پہلی جو سماعت تھی اس پہ بھی جسٹس یائیہ آفریدی نے ایک بڑی دلچسپ آبزرویشن دی تھی جسٹس یائیہ آفریدی نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک غیر موصل معاملے کے اوپر ہم نے آپ کو سنا اور اس کے باوجود ہم نے آپ کو ریلیف دیا تو اب یہ تیسری سماعت تھی جس میں ہمیں ایک مرتبہ پر پیچ میں بھی تبدیلی نظر آئے جسٹس مظاہر علی اکبر نکری کی جگہ پر ایک اور رکن جج کو اس میں شامل کیا گیا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ جاری کرتی ہے صحیح جہازیب آپ کا بہت شکریہ